السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی میں نے نرم گرم جو فابریک ہے نرم گرم سوٹ اس میں اتنی ورائیٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں مارخور بلی اور حلوہ کشمیری نرم گرم سواتی نرم گرم چم بیلی کی ڈیزائنز لیکن آج کا جو نرم گرم سوٹ ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے اس کے پرنٹس اس کے کلر اور اس کا جو نام ہے اس کا نام اتنے مزے کا ہے نا لیکن اینڈ پہ ایک اور نام ہوگا وہ بھی بڑے مزے کا ہوگا تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کپرے کی بات کر لیتے ہیں تو جی اس کپرے کا نام ہے برف باری برف باری میں پہنا جانے والا سوٹ کپڑا تو جی جب آپ نے مری شری جانا ہے نا تو آپ یہ سوٹ نیچے سے پہن کے جائیں آپ کو برف باری میں سردی نہیں لگے گی اچھا ایک کپڑا جو ہے حلوہ اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ کیوں ہے اور حلوہ جو ہے اس کا نام حلوہ کیوں ہے اچھا یہ جو ہے جی یہ ہے حلوہ یہ مجھے اب تک کا سب سے زیادہ گرم کپڑا اور بھاری کپڑا لگتا ہے بہت گرم ہے لیکن اس کے جو کلرز ہیں نا ان کے جو اندر پھول ہیں اس کا کلر کا کچھ کمبینیشن ایسا ہے کہ وہ کچھ لیڈیز کو پسند ہی نہیں آتا ہے لیکن سب سے زیادہ گرم اور پہنا جانے والا یہ کپڑا ہے حلوہ تو جی اب پہلے ذرا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے آپ کا پیار ظاہر ہو اچھا تو جی اس کپڑے میں کیا فرق ہے اس کے پرنٹ میں کیا فرق ہے اور اس کپڑے میں کیا فرق ہے اور اس کے پرنٹ میں کیا فرق ہے اور اس کے پرنٹ میں کیا فرق ہے اور اس کے پرنٹ میں اور اس کے کلرز میں کیا فرق ہے یہ میں بس آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اور جو سارے کلرز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کپڑے کو برف باری کا نام کیوں دیا گیا ہے اور اس کپڑے میں کیا فرق ہے اسے خالی نرم گرم بھول کیوں کہا جاتا ہے اور اس کپڑے کا نام کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے پہلے یہ بھول نرم گرم کیا ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کپڑا ہے اس والے کا یہ کپڑا ہے اور برف باری والے کا یہ کپڑا ہے دونوں کے کپڑے میں کیا فرق ہے کہ اس کا جو ٹراؤزر کا کپڑا آنی یہ شائننگ والا ہے ٹھیک ہے ڈارک کلر ٹراؤزر کا ہے لیکن یہ والے برف باری والے کا جو ٹراؤزر ہے یہ دونوں طرف بول ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اور اس کا کلر لائٹ ہے ٹراؤزر کا کلر لائٹ ہے اور جو شہٹ کا ہے وہ ڈارک ہے اور اس کا جو پرینٹس ہے یہ جس طرح پھول بنے ہوئے ہیں یا نا ان کی اس کی ڈبل آؤٹ لائن ہے جبکہ یہ والا جو کپر ہے اس کی کوئی آؤٹ لائن نہیں ہے کوئی اُبھرہ اُبھرہ اس کا پھول نہیں لگ رہا یہ دیکھیں یہ ایک یہ ہے کلر اس کی جو آؤٹ لائن ہے لیکن یہ چیک کریں اس کی جو آؤٹ لائن ہے یہ اس کپرے کی بیک سائیڈ ہے اس کی اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کے جو نیچے انہوں نے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں کتنے پرومیننٹ ہو رہے ہیں اور یہ کتنا گرم گرم محسوس ہو رہے ہیں جبکہ یہ ہے یہ بھی گرم ہے لیکن وہ زیادہ گرم ہے بڑف باری اسی لئے اس کا نام دیا گیا ہے کہ وہ بڑف باری میں پہنا جائے گا تو ایسے لگے گا جیسے آپ نے کوئی رضائی یا کمبل اُڑ لیا اتنا گرم ہے تو جی اب ہم کلرز اور ڈیزائنز چیک کر لیتے ہیں یہ رہا براؤن کلر یہ سکن کلر اور یہ ڈارک ریڈ کلر اس کا جو ڈیزائن ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں صرف فلارز بنے ہوئے ہیں یہ ڈارک چوکلیٹ کلر آ گیا کتنا اچھا لگ رہے ہیں اور یہ پہنا ہوا بھی کتنا اچھا لگے گا اور یہ آ گیا جی مہندی کلر یہ گرین کلر کتنا پیارا لگ رہے ہیں اس کے اندر کے جو پھول ہیں وہ بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور جی یہ آ گیا ریڈیش کلر گاجری کلر یہ پرنٹ آپ چیک کر لیں دکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو پہنا ہوا کتنا اچھا لگے گا یہ سارا اس کا ڈیزائن چیک کریں اچھا لائٹ کا تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے کہ انیس پیس کا فڑک آ جاتا ہے کلر میں ویسے نہیں تو یہ باقی کلر ہے اس کے لگے ہوئے ہیں ہر ڈیزائن کے پانچ کلر ہیں دو ہی ڈیزائن ہے اس میں جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اب جو کپڑا ہے یہ ہے جی مارخور بلی کپڑا ہے فر اور ہے اور اس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ زیادہ شائننگ میں آ گیا اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی شائننگ میں ہے اور جو اس کا فیبرک ہے وہ گھرہ میں یہ والا جو مارخور بلی ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے اور بھاری مطلب صحیح ذرا یہ بھاری کپڑا ہے اور یہ سارے اس کے ڈیزائن ہے اس کے نیچے سلک نہیں ہے لائننگ میں ڈیزائن ہے تھوڑا سا چنچن نارا ہے پہلے یہ کلر ہے اس میں ڈارک پنگ کلر ایک یہ کلر ہے اچھا یہ والے سارے جو کلر اور ڈیزائن ہیں سارے اچھے ہیں ڈیسنٹ سے ہیں تو اب یہ دیکھیں کتنا فرق ہے شاید آپ نے اگر کسی نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ جا کے دیکھ لیں اور یہ دیکھیں ڈارک کلر اس دفعہ سارے ڈارک کلر آئے ہیں کیونکہ پہلے بھی لیڈیز نے کہا تھا کہ اتنے لائٹ کلر آتے ہیں دھل دھل کے خراب ہو جائیں گے تو اس دفعہ سارے ہی آگئے ہیں ڈارک کلر اور ان میں سے بہت سارے میں نے سیل کر دی ہیں ویڈیو میری یہ پندرہ سے بیس دن پرانی ہے بس اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو یہ دیکھیں پلیک کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ایسا نہیں لگ رہا جنگلی جنگلی کلر تو یہ دیکھیں فیبرک اس کا کتنا مزیک ہے گرم ہے اور لیڈیز کو آج کل یہ ورائٹی اتنی پسندہاری ہے نا کہ مرینہ کو بلکل بھولی گئے ہیں مجھے خود اور اب مرینہ کی سائیڈ پہ جانے کو دلی نہیں کرتا یہی والے اتنے اچھے لگتے ہیں اور اچھا ایک بات ہے کہ کچھ لیڈیز کا یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم یہ کپڑا پہن لیتے ہیں نا تو ہماری باڈی پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جب آپ یہ کپڑے پہنے نا اس سے پہلے آپ تیل لازمی لگائیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں ہمیں نا کچھ سکنز ایسی ہوتی ہیں ہر کسی کی ڈیفرنڈ ہوتی ہے ڈرائے ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کچھ لیڈیز جو ہیں لیلن مرینہ کو پسند کرتی ہیں اس فیبریک کو نہیں کہ اس سے خارش ہوتی ہے دیکھیں میں نے اندر کی بات بھی آپ کو بتا دیئے کہ اس طرح بھی لیڈیز آتی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ریسنٹ سا کلر لگ رہا ہے جو ڈیزائن اور کلر کمبینیشن کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سارے ڈیزائن ہے سارے کلر سارے ڈیزائن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہ دیکھیں رڈش کلر آگیا ہے ہے نا مزیکہ فیبریک پہلے والا جو پرف باری تھا وہ بھی مزیکہ تھا یہ والا جو ہے یہ بھی مزیکہ ہے اب جی اس کے بعد ایک اور کپڑا ابھی آپ کو دکھاؤں گی اینڈ پر ابھی یہ ذرا اس کے اور ڈیزائن ہے اب یہ بہر آپ کو جنگلی میں نے جس کو کہا ہے وہ اوپن کر کے دکھا رہی ہوں یہ چیک کریں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو جی اب جو میں آپ کو نیا کپڑا جو ہے نیا نام اس کا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ایک ہی سوٹ صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کے جو باقی ڈیزائن اور کلر ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا شیئر کروں گی یہ ایک نیا کپڑا آیا ہے ٹھیک ہے اتنی ورائیٹی آتی ہے نا کہ مجھے تو جو پتھانوں کے دیئے گئے نام ہیں نا کپڑوں کے وہ نہیں یاد ہوتے ہیں اب اس کپڑے کا نام پشتوں میں پتہ نہیں بہت مشکل سا نام ہے خیر مجھے تو یاد نہیں ہوا میں آپ کو اپنی زبان میں بتاتی ہوں کہ اس کو بھیر بھیر کہا جاتا ہے کہ جیسے بھیر کی خال ہوتی ہے یہ اس طرح کا کپڑا ہے یہ چیک کریں اتنا سوفٹ اتنا گرم اتنا نرم اور کلر چیک کریں ڈارک کلر ہے اگر آپ چاہیں تو یہ ٹو پیس بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اس کے ساتھ پلین ٹراؤزر لینا ہے تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے نہ بھیر کی خال اتار کے نہ اپنے اوپر لپیٹ لی ہے یہ اب کلر چیک کریں اتنے اچھے کلر ہے نا اس کے بھی اس جو کوالیٹی کے ہیں وہ بھی سارے کلر اچھے ہیں ڈارک کلر ہے تو جی اب ان کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں یہ والا آپ کو ملے گا اٹھارہ سو کا سارے یہ اٹھارہ سو کی ہیں صرف اور صرف جو نیا بڑف باری ہے یہ آپ کو انیس سو کا ملے گا باقی دو سوٹ تین سوٹ چار سوٹ پانچ سوٹ پہ اچھا خاصہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے ورس ایپ پہ منشن کر رہی ہوں نمبر ورس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ فیس بوک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا